السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں آپ صاحب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں ہوں وسیم اقبال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسیم لوگ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا کہ بچوں کی ہر بات کی ہاں میں ہاں ملانے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے تو آج ایک واقعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے آپ لوگ بھی جان جائیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے تو اب یہ واقعہ بارہ سال پہلے کا ہے کہ ایک عورت لکھتی ہے کہ میں بارہ سال پہلے ایک اپنی دوست کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو اس کا بچہ دورتا ہوا اس کے پاس آیا اس کے ہاتھ میں ایک پاپٹ کا پیکٹ تھا جسے وہ بے ہنگم طریقے سے کھا رہا تھا اور ساتھ میں خوشی سے اپنی ماں کو بتا رہا تھا کہ میں فلان اسے میں فلان لڑکے سے چین کر لے کر آیا ہوں پھر وہ عورت لکھتی ہے کہ میرے لیے حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ماں نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور اوپر سے ہس کر اور اوپر سے مسکرا کر بولنے لگی کہ یہ بچہ ایسے ہی کرتا ہے ہمیشہ ہر کسی سے ایسے ہی چھین کر لے آتا ہے کسی کے پاس کچھ نہیں چھوڑتا سب کچھ چھین کر کھا جاتا ہے پھر وہ عورت آگے لکھتی ہے کہتی ہے کہ کچھ سالوں بعد میری اس عورت سے پھر ملاقات ہوئی کمزور اور لچار اور دبلہ پتلا بدن ہو چکا تھا کہہ رہی تھی کہ بیٹے کے غم نے رول کر رکھ دیا ہے کہتی ہے کہ کبھی چورییں کرتا ہے کبھی ڈاکے ڈالتا ہے اور پولیس کے چکروں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے میرا جینا حرام کر دیا ہے اصل غلطی اس عورت سے کہاں پر ہوئی تھی اسے اس بات کا اندازہ ابھی تک بھی نہیں ہوا تھا اگر بچپن میں اسے روک ٹوک دیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا وہ عورت ایک اور واقعہ میں بتاتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ گجران والا میں ایک لڑکے نے اپنے محلے کے تین سکے بائیوں کو قتل کر دیا وہ لڑکے شدید زخمی حالت میں حسبتال میں ہیں تو کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے اور اس عورت کی چچی بتانے لگی کہ اس واقعہ کے پیش نظر اس ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے اس بچے نے آج یہ تین قتل کر دیے ہیں یہ اس بچے کی غلطی نہیں یہ اس بچے کی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کیونکہ اس بچے کی ماں اسے کہا کرتی تھی کہ بیٹا کبھی کسی سے مار کھا کرنا آنا اور جب کبھی وہ بیٹا غلطی سے مار کھا کر گھر لوٹ آتا تو ماں خود اس کے ساتھ جا کر محلے کے ان لڑکوں کو مار کر آتی جنہوں نے اس کے بیٹوں کو مارا تھا بچوں کی پرورشی ہی ایسے محول میں ہوئی کہ ہر جگڑے میں ان کی ماں کا پورا تعاون ان کے ساتھ ہوتا کوئی ماں اپنے بچوں کو ایسی آگ میں جھوک سکتی ہے حیرت سے حیرت تھی کہ ماں کو مضبوط اور حساس دل سے نوازنے والے رب نے اسے انسانی نمونہ بنانے کے لئے مکمل اختیار دیئے ہیں جہاں وہ اپنے بچوں کو سخت ترین حالات سے مقابلہ کرنے کے لئے بھی تیار کر سکتی ہے تو دوسری طرف وہ ماں اپنے بچوں کو ہاتھ کا چھالا بنا کر زندگی کی تلخیوں کے سبورد بھی کر سکتی ہے ماں کی تربیت ہی بچوں میں عیدی جیسی روح ڈال سکتی ہے اور عیدی صاحب کی ماں عیدی صاحب کو دو آنے دیا کرتی تھی اور یہ نصیت کیا کرتی تھی کہ ایک آنا خود کھانا اور دوسرا کسی اور پر خرچ کرنا اور دوسری طرف تنگ دلی ہے کہ آج کی ماں بچوں کو بند کمرے میں کھانا کھلاتی سکول لانچ بکس دے کر بچے کو کہتی ہے کہ خود ختم کر کے آنا کسی دوسرے کو کھلا کرنا آ جانا اور اگر ماں دل کی امیر ہو تو غربت میں بھی شان سے کھڑا رہنا سکھاتی ہے یہاں پر مثال سراج الحق صاحب کی دوں گا کہ اگر سراج الحق کی ماں اگر اپنے بیٹے کو پھٹے جوتوں کی جگہ پر جوتے نہیں لے کر دے سکتی تھی تو اگر سر پر ٹوپی ٹیڑی رکھتی کہ رستے میں جانے والے لوگوں کا دھیان میرے بیٹے کے پھٹے جوتوں کی طرف مت جائے بلکہ سر پر پڑی ہوئی ٹیڑی ٹوپی کی طرف چلا جائے باندھن کو سہولت اور آرام مہیا کرنے والی ماں کی زندگی میں بچوں کے لئے بے انتہا اسباق موجود ہوتے ہیں بچہ جہاں ماں سے احساس کی دولت لیتا ہے وہاں ماں کے کاموں کے دائرہ کار سے لا پرواہ نہیں ہو سکتا ماں کے چولے سے بھی اس کا تعلق ہوگا اور وہ ماں کی کربانیوں سے بھی بہت کچھ سیکھے گا رشتوں کو جوڑنا مان رکھنا نزاکتوں کو سمائینا طبیعتوں کو سمائینا ماں تپتی دوپ میں بھی خوش رہے تو بچوں میں زندگی جینے کا سلیکہ کیوں نہ آئے گا لہذا بچپن میں بچوں کے ذہن میں مختلف بوت بٹھانے کی بجائے انہیں ایک بہترین قدردان اور احساس انسان کے سانچے میں ڈالنا اہم ہے یاد رکھئے کہ ماں اپنے بچوں کی پرورش کے دوران پہلے دل سے پھر دماغ سے بچوں کو تمیر کرنے کا عمل کرتی ہے دوسروں سے احساس اور محبت کا اظہار اور اچھے برے کی تمیز اور دوسروں کی مشکل وقت میں مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے یہ عمل ماں جیسی بے غرض ہستی ہی سکھانے کے لائق ہے تو واضح نے عمل اور فکر میں باپ کا خصوصی عمل ہوتا ہے جہاں پر ماں کمزور پڑ جائے وہاں پر باپ ڈٹ جاتا ہے سرفراز کے اس شیر کے ساتھ اجازہ چاہوں گا باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے انچائی تک اور ماں دعا ہے جو صدا سایہ فقن رہتی ہے تو دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ